ہائے صراز ورکا میک چینل میں ام ایپ نالج پہا ہیں آج میں آپ کو اسی بھی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں آپ کے سامنے ایک اسی بھی ہے شنریڈیر الیکٹرک کا ایک اسی بھی ہے آپ کو آج اسی بھی کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے ان کے پارٹ کے بارے میں بتاؤں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایک اس کا چارجنگ لیور ہے سپرنگ چارجنگ لیور ہے یہ ایسی بی میں ہمارے پاس آٹومیٹک چارج کرنے کے لئے بھی کوائل ہوتی ہے جبکہ اگر ہماری کوائل کام نہ کریں تو ہم اس کو مینوالی چارج بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آن پوش بٹن ہے جبکہ آپ دے سکتے ہیں یہ اس کا آف پوش بٹن ہے اور یہ انڈکیشن ہے اس کی ہمارا جو ایسی بی ہے کس کنڈیشن میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کلرک ہے اور آف کنڈیشن میں اور یہ ہمارے سپرنگ جو ہوتا ہے اس کے اندر سپرنگ اس کی کنڈیشن ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یلو انڈیکیشن ہے اور یہ چارج ہے اگر چارج نہیں ہوگا تو ہم اس لیور کے تھروں چارج کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لاک ہے کی لاک ہے آپ اسے اس کو کسی بھی کنڈیشن میں رکھ کے لاک کر سکتے ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیڈ لاک کی اپشن بھی دیا گیا ہے آپ ادھر پیڈ لاک لگا کے اس کو ڈبل پروٹیکشن دے سکتے ہیں جبکہ آپ کی اس کے موسٹ لیفٹ سیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں جہاں ہمارے پاس ایک مایکرو لوجک کنٹرولر ہے جیسی بھی کے لیے اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کی سیٹنگ ہوتی ہے شورٹ سرکٹ کرنٹ آور کرنٹ اور گراؤنڈ فال کرنٹ ارث لیکچ کرنٹ اور اس کا ڈیلے ٹائم کتنے ڈیلے میں ٹرپ کرنا چاہیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نیم پلیٹ ہے مانسٹر پیک کا ہے مانسٹر پیک کا ہے اور یہ اس کے اینڈ ڈیو ٹو فائف ایچ وان یہ سیریز ہے اور جیسے کیا کہ آپ ایک سیمبل دیکھ سکتے ہیں یہ اسی بی کا سیمبل ہے بریکر کا سیمبل ہے ان کیس آپ کے آؤٹ سرکٹ پہ جو سرکٹ ہے اس میں فالٹ آئے گا تو اسی بی ٹ کو جاتا ہے اس کا سیمبل آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو نیم پلیٹ کی طرف لے باد میں لے کر جاؤں ڈیوپ کروں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس میں ایک لیور ہوتا ہے ہمارے پاس جس کو ہم اس اس ایسی بی کو یوز کرتی اس لیور کو يوز کرتے ہوگو ہم ایسی بی کو Gröck in ریک آؤٹ کرتے ہیں اس اسی بی کو ریک این ریک آرٹ کرنے کے لیے ہم اس جگہ پر اس لیور کو ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو قلع قوائز اور ان diagrams وائز روٹیٹ کرتے ہیں اگر قلع قوائز روٹیٹ کریں گے تو ہمارا اسی بھی ریک ریک In ہوجہ گا اگر ہم سی انٹی کل�도 آگ sangat وائز روٹیٹ کریں گے تو عمقpert ہو جگا اور اس کی انڈیکیشن ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین انڈیکیشن ہے ہمارے پاس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تین انڈیکیشن ہے سب سے ٹاپ پہ جو ہے ہمارے ریکن اور کلوس ریکن ہوگا ہمارا بریکر تو اس کی انڈیکیشن ہے جبکہ اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں تیس پوزیشن پہ اور جبکہ اوپن ہوگا فولی ریک ریک آؤٹ ہوگا تین یہ ہمارے پاس سیمبل ہیں اور جب آپ اس کو ریکن پوزیشن سے ٹیس موڈ پر لے کے آئیں گے تو یہ ہمارا بٹن جو ہے یہ باہر آجے گا اس بٹن کو آپ پوش کریں گے تو پھر آپ اس کو مزید ریکن ریکن کر سکیں گے اور ریکن کر سکیں گے ادروائز یہ کی آپ کی لاک ہو جائے گی اور زیادہ روٹیٹ نہیں ہوں گی اس کو روٹیٹ زیادہ کرنے کے لیے آپ کو اس بٹن کو ایک دفعہ پوش کرنا پڑے گا اور یہ ہمارے پاس پیٹ لاؤک کا بھی اپشن ہے یہاں پہ ہم ایسی بی کو ریکن اور ریک آؤٹ پوزیشن میں پیٹ لاؤک لگا کے پرمنٹلی لاک کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی آئے اور اس کو ٹچ نہ کرے اور یہ آپ ڈسپلی میں دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم آپ ہمارا جو ایسی بی ہے وہ ریکن پوزیشن میں ہے اور اب آپ کو میں اس کی نیم پلیٹ کی طرف لے کے جاؤں گا نیم پلیٹ میں کون سی انفرمیشن ہمیں ملتی ہے اور کیا انفرمیشن ہم یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری نیم پلیٹ ہے اس نیم پلیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے ٹاپ پہ جو ہمارے پاس ہے آپ ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پاس یو آئی وہ Какی کیا ہوتے ہیں ہماریں ریٹڈنسلیشن والیٹج ہوتے ہیں ہمارے بیکر Monkey بریکر کی جو مٹیریل ہے اس کی ڈائی الیکٹرک سٹرنٹھ ہوتی ہے اس کی جو ہے 1000 وولٹیج تک ہمارے جو اس مٹیریل کی ڈائی الیکٹرک سٹرنٹھ جو برقرار رہے گی سیور ہونے پر ہماری ڈائی الیکٹرک سٹرنٹھ جو ہے وہ فیلئر ہو جائے گی جبکہ آپ اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یو آئی ایم پی یہ کیا ہوتا ہے یہ ہماری جو ہوتی ہے ریٹڈ ایمپلس ویڈ سٹینڈ وولٹیج ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے لمحاتی طور پر ہمارے اس بریکر میں جو میکسیمم وولٹیج ٹریول کریں بہت ہی مائنر ٹائم کے لیے تو ہمارا یہ بریکر جو ہے بریک ڈاؤن نہ ہو بلکہ یہ فیلئر ہونے کے فیلئر نہ ہو اور اپنا ورک جو ہے کنٹینیویسلی آہ کنٹینیو رکھے اور یہ ہمارے پاس اس کی جو ہوتی ہے آہ کے وی میں ہوتی ہے کلو وولٹ میں ہوتی ہے اس کی جو جو یونٹ ہے کہ پیسٹی ہے یعنی کہ آپ کے ایسی پیپر لیٹس پوس آہ لیٹننگ ہوگی لیٹننگ کی وجہ سے اس پہ وان تین تھاؤزن اور لیون تھاؤزن کلو وولٹیج ٹریول کیے اس مٹیریل میں سے تو یہ بریک ڈاؤن نہیں ہوگا فیلئر نہیں ہوگا آپ کا کنٹینیو کام کرتا رہے گا اس کے مٹیریل میں سے نہ کہ اس کی جو آہ آہ آوٹ پوٹ میں میکسیمم وولٹیج جو ہمارے وان تاؤزن وولٹیج ہی ہے یہ لمحاتی وولٹیج ہیں جو کہ اس مٹیریل میں سے بہت ہی مائنر ٹائم کے لیے یہ فیکٹری ٹیس کے دوران یہ وولٹیج اس میں سے پاس کیا جاتے ہیں اور اس کو ٹیس کیا جاتا ہے جبکہ آپ اس کے نیچے دیکھ سکتے ہیں یوں ای یوں ای کا مطلب کیا ہے آپریشن وولٹیج جو اس کے آپریشن وولٹیج ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تو کہ service break capacity ہے огolอی c ユ였습니다 کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے وولٹیج ڈو ٹو ٹو ٢ ڈور Four قیرز کی سورت میں بھی 65 قیم پر ہوں گے جبکہ وولٹیج انکریز ہونے کی سورت میں بھی 17 ڈا سیم رہ گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میکنیچ نیچے اس नेम प्लेट पर यूई लिका हुआ है उप्रेशन वोल्टेज इसके जो हैने 690 वोल्टेज है और जब के इसके जो ऑप्रेशन करंट है वह 2500 अंपेर है है तो इस तरह की इंफरमेशन हमें नेम प्लेट से मिलती है और यह हमारा था का ACB उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इसमें अगर आपको कोई मजीद क्वेशन है तो आप जरूर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा मैं आपको उस चीज का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा आपको नेक्स वीडियो में इसके माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बताओंगा उसमें कौन कौन सेटिंग होती है क्या सेट कर सकते हैं हम कैसे कर सकते हैं thank you for watching do not forget to subscribe my channel thank you for watching have a good day bye